خوبش رامل کرتے ہیں گجراوالا سے ٹوئنٹی سیون نیوز کے بیورو چیف عبدالجباد انساری کی ریپورٹ کے مطابق سادھ ہوگی چودری گلفام ورگ کی قیادت میں عمران خان کے جلسے کے لیے ریلی روانہ کی گئی جس میں چار سو سے زائد چھوٹے بڑے گاؤں کا احتمال کیا گیا چودری محمد گلفام ورگ جو کے سابقہ چیئرمین پورا گجراوالا میں بڑی اکثریت سے جیتے تھے اور اب وہ حل کر پی پی ستاون میں ایم پی اے کی سیٹ کے لیے نامزد امیدوار چودری محمد گلفام ورگ کی قیادت میں گجراوالا عمران خان کے جلسے میں شرکت کے لیے سیکڑوں گاڑیوں میں ریلی نکالی گئی ریلی میں مختلف علاقوں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی چودری محمد گلفام ورگ نے ایم پی اے کی سیٹ کے لیے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنی قیادت میں بہت بڑی ریلی کا احتمال کیا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے میرے دو ساتھی ضرور بھائی جو میرے ساما پر پتہ کرتے ہیں تیجرینلومنٹ کا بے حد مشکور ہوں میرے پاس ایسا ہل کادی جنجا اور میں امکا ہے شکریہ اداکہ شکریہ بھائی جناس شکریہ بھائی تشریف میں بھی رہے ہیں اب ان کی کال پہ ہم ادھر سے ایک جلوس بھی بنچار پائنسو گاڑی کی ریلی کی شکل میں لے کے انشاءاللہ گوجہم والا شکریہ بھائی ہیں یہ جو آئی کا جلسہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ ثابت کر دے گا کہ یہ گوجہم والا پاکستان پی ٹی اے کا گڑھ ہے پہلے جو بھی ادھر صورتی آزی لے کر اب جب جہاں کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پی ٹی عمران خان کے ساتھ ہیں جب گجناب والا فیصلہ کرتا ہے اور اس یہ فیصلہ پورے پاکستان پر یہ فیصلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں دو ہوتا ہی حصریت ہے ہمارے لیڈر انشاءاللہ کامیاب ہوں کہ میں پی پی سنجا کاموں کی سے امیدوار ہوں اور میں اپنے دو سو بائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا ساتھ دیں اور اس مجھل گرڑی میں ساتھ ہیں ہماری جانبین کے لئے حاضر ہے اور میری جو سروز ہے چپیس گھنٹے سروز ہے میری سوان کے عوام کے لیے ان بائیوں کو لیے بزرگوں کو لیے جب بھی مجھے کال کریں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی عواز مانگیں تک پہنچتا ہوں